دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین میرحمت که یا رحم الرحیم عزیزان اکرامی یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیں دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو احتیاط سے اپنائیں اور زیادہ زور اس کی روح پہ اس کی حقیقت پہ اس کے باطن پہ اس کی سپرٹ پہ لگائیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں دین کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور دین کے باطن کو طریقت کہتے ہیں احسان کہتے ہیں تصویف کہتے ہیں اسلام دونوں کو لے کے چلتا ہے شریعت نہ ہو تو عمل کیا کریں گے تو عمل ہی نہیں کریں گے تو اس کا باطن کیا ہوگا اس کی روح کیا ہوگا ہوتا یوں ہے جب دین کا حقیقی عمل روح اس کا اندرون اس کا باطن جب وہ کمزور ہو جائے تو پھر سارا زور ظاہری آداب عدب و آداب پہ آ جاتا ہے پھر ایک ظاہری دین کا منگھڑت دھانچہ بنا لیا جاتا ہے اور انہیں اپنے بزرگوں اور اسلاف سے منصوب کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یوں کہا بزرگ فرماتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے ایک نئے دین کی شکل نئے عدب و آداب کی ایک شکل وہ بن جاتا ہے وہ اب کوئی اللہ کا بندہ حقیقی دین اور دین کی حقیقی روح جب بیان کرنے لگتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے تو یہ عدب و آداب بتائے تھے یہ تو کوئی نئی چیزیں بتا رہا ہے اور یہاں ایک کشم کشم ہو جاتا ہے اس کو دین کا دشمن قرار دیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک مہم پروپیگنڈے کی یہ فلان کا ایجنٹ یہ فلان کا ایجنٹ تو یہ چل پڑتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ یار دین میں کئی ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ظاہر پرستی کرتے ہم نے کوئی خارجی نظام گھڑ کے کوئی موشغافیاں پیدا کر کے ہم نے دین جب ستیاناس کا رکھا ہو اس کی شکل بھی گاڑ رکھی ہو اس کی روح سے ہی ہم نکل گئے ہوں صرف ظاہر پرستی کر رہے ہوں اور عزیزانِ گرامی آپ کبھی اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ اسی ظاہر پرستی کی وجہ سے بنتے ہیں کسی غیر ضروری چیز کو آپ اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ بنیاد سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر جائے یہ ایک فرقہ بن گیا یہیں سے ایک فرقہ بن جائے اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کی اس انتہا پسندی کو افراد کو تفرید کو پسند نہ کریں وہ دوسرا فرقہ بن گیا یوں ہی مسلک پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جب فروغ کو جسی چیزوں کو اتنی اہمیت دے دیں کہ بنیادیں دب کے رہ جائے جو اساسیات ہیں جو اہم ترین مسائل ہیں وہ چھپ جائیں اور شیڈو ہو جائیں ان کی نوبت ہی نہ آئے یہاں سے الگ الگ مسلک پیدا ہونے لگ جاتے ہیں ظاہر پرستیاں یہی سے پیدا ہوتی ہیں فرمایا کہ یہ دین کی روح کے خلاف ہے اور عزیزانِ گرامی میں آپ سے ایک تلخ بات کہنے لگا ہوں اللہ مجھے معاف کرے میں نام تو کسی کا نہیں لیتا ہوں لیکن میں سب کا نام لیتا ہوں یہ سب ہمارے بزرگ جن کی زندہ بات پکاری جاتی ہے ان کی زندہ بات کی بنیاد قرآن نہیں ہے سنت نہیں ہے سیرت نہیں ہے ان کی زندہ بات کی بنیاد ان کا ایک گروہی مسلک ہے آپ اس مسلک کا کارڈ ذرا نیچے سے نکال لیں کر دیکھیں شخصیت میں جن کی آپ زندہ بات پکار رہے ہیں بچتا کیا ہے اوری شخصیت زیرو ہو کے رہ جاتی پتہ چلا کہ وہ اس بیت وہ گروہی مسلک کا تعصب وہ فرقہ واریت وہی ان کی ساری شخصیت کی بنیاد ان کی زندہ بات کی بنیاد ان کے سارے چندوں کی بنیاد جتنی پجیروں آئی ہیں اسی راستے سے آئی ہیں جب وہ مسلک کا کارڈ جو ہے نیچے سے نکال لیں پھر دیکھیں کیا بچتا ہے عجیزہ نے گرانی اسلام کا رویہ نہیں قرآن و سنت کی طرف آئیں اور اس کے بعد کہیں کسی مسلک سے آپ کو آگئی ہوتی ہے کہیں اس کا آپ ساتھ دیتے ہیں دے دے کہیں ساتھ نہیں دیتے ہیں نہ دے لیکن گروہی اور مسلک کی اسپیت جو ہے میرے بھائیوں عزیزوں وہ دین نہیں ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے باقی کہ آپ ہنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں یہ ایک آسائش کی بات ہے یہ ایک سہولت کی بات ہے آپ اہلِ حدیث ہیں یہ آپ کی اپنی ایک فیسیلیٹی ہے کہ آپ نے ابن تیمیہ کو اپنا لیا ہے ابن ابو عریفہ کو نہیں اپنایا آپ نے آپ اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھے آپ اس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ کو اس پروفیسر سے استاد سے سابقہ بیش نہیں آیا اس سے پیش آگیا یہ ایک سہولت کی بات ہے ہم نے اس کو بنیاد بنا ڈالا ایسا نہیں ہے دوستو بنیاد تو صرف قرآن ہے اور یہی قرآن ہے جو سیرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب عمل کے ساتھے میں ڈھلتا ہے قرآن تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ سلم کی سیرت بن جاتا ہے یہ قرآن ہی ہے حضور کی سیرت قرآن ہے حضور کی سنت قرآن ہے حضور کی زندگی بھر کا حمل قرآن ہے حضور کے سارے جہاد حضور کی جد و جہد آپ کا اٹھنا بیٹھنا تڑپنا رونا سب قرآن ہے یہی دین ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز اگر آپ دین کہتے ہیں تو میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ پھر اپنے ایمان اور اپنے دین کی اس سے خور کریں اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے نا میں نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پھر اپنے ساری نعمتیں تمام کر دی اب کسی اور نعمت کی تلاش میں نہ پھرتے رہنا نعمت پوری ہو گئی دین بھی پورا ہو گیا اور اسلام کو بطور دین کہ میں نے تمہارے لئے پسند کر دی تو جس دین کو جس اسلام کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں یہ تو اس گھڑی کا اسلام ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس سے تو کوئی شیعہ نہیں ہے کوئی سنی نہیں ہے کوئی دیو بندی بریلوی اہلِ حدیث نہیں ہے اس سے تو کوئی خلافت امامت کا جھگڑا نہیں ہے کوئی جنگِ جمل سفین تحکیم کربلا کچھ بھی نہیں ہے دین تو وہ اللہ نے پسند کیا جنگوں کوئی جھگڑا نہیں ہے جنگوں کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کی گروہی تعصب نہیں ہے اس میں تو بہت سیدھی سیدھی سادھی دو چیزیں ہیں ایک قرآنِ مجید ہے لکھا ہوا اور ایک قرآنِ مجید ہے آقاِ نامدار محمد الرسول اللہ کی سکر کچھ تیسری چیزیں کر کوئی ہے اس وقت تو بتا دو جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اس میں تو یہ دو چیزیں بس قرآن اور سنت بھاکی صحابہ کی زندگی سے ہم روشنی لیں گے فائدہ اٹھائیں گے آئیمہ کرام سے فائدہ اٹھائیں گے اہلیاء اللہ سے علماء سے ہم فائدہ اٹھائیں گے سیکھیں گے لیکن بنیاد ہاں بنیاد نہیں بنے گا ابو حنیفہ بنیاد نہیں بنیں گے عبدالخادر جلانی بنیاد نہیں بنیں گے ابن تیمیہ بنیاد نہیں بنیں گے رات ایک شیعہ بچی سوال کر رہی تھی بڑی معصومیت سے بیچاری بول انگریجی رہی تھی تو میں نے اس سے کہا بیٹی دین کی بنیاد کیا ہے کہنے لگے قرآن و سنت اور میں نے کہا اور کہنے لگے اور امام جعفر صادق میں نے کہا امام جعفر صادق کتنی بڑی بنیاد ہیں کہنے لگے اتنی بڑی بنیاد ہیں جتنی محمد و رسول اللہ بس یہاں پٹڑی سے ہم اتر گئے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے امام ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کو پڑھیں گے جہاں جہاں ہم دیکھیں گے ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں مانتے چلے جائیں گے اور کہیں وہ بگر پٹڑی سے اترے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم پٹڑی سے نہیں اتر جائیں گے امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں ہمیں صیرت طیبہ پڑھانے میں سنت پہ عمل کرانے میں سنت کی ایک میڈ ایزی شکل بڑھا کے دینے میں ان کا بڑا کردار ہے جیسے وہ ریڈی ریکنر ہوتا ہے ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے انہوں نے ایک کیلکولیشن کر کے ریڈی ریکنر بنا کے دین کو میڈ ایزی بنا کے اس کی چپرائزیشن کر کے تبویب کر کے یار لکمیں بنا بنا کے ہمارے موں میں دیئے ہیں دین کو آسان بنا اتنا سب کچھ اس شخص نے کیا ہے وہ ہمارا امام ہے ہمارا استاد ہے لیکن نبی تو نہیں ہے نا اگر تم اس کو نبی کا درجہ دے بیٹھو تو یہ شرک ہو جائے گا نبوت میں پٹڑی سے اتر گئے اور میں بقائی میں یہ ہوش و حواس کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ امام ہے اور انسان ہے اور ان سے لغزش ہو سکتی ہے اور شاید کئی جگہ ہوئی بھی ہو اب جہاں وہ پٹڑی سے اتر جائیں ہم بھی اتر جائیں یار ہماری پٹڑی تو یہ ہے قرآن ہے سنت ہے بنیاد تو یہ ہے اگر کئی ثابت ہو جاتا ہے صحیح عادیز کے روشنی میں کہ یہاں امام صاحب کی بات جو ہے وہ بن نہیں رہی تو یار ہم تو ادھر ہی رہیں گے امام صاحب کا پھر بھی احترام کریں گے تو بھئی ساری زندگی کوشش کرتے رہے نہیں غلطی ہوگی تو کیا ہوا یہ تو صرف نبی کی ذات ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی صحابہ سے غلطی ہوگی اس لئے دوستو اس بات کو ذرا پکا کرو کہ دین کی بنیاد سوائے قرآن و سنت کے اور کچھ نہیں باقی صرف فیسیلیٹیز ہیں سہولتیں ہیں جیسے آپ کے شہر میں کئی ساری یونیورسٹی ہیں یہ کیا ہی سابیہ انجینئر یونیورسٹی ہے یہ کیا ہی سابیہ بنجاب یونیورسٹی ہے یہ کیا ہی سابیہ علام اقبال میڈیکل کالیج ہے ہر جگہ تم تعلیم حاصل کرتے ہو کہیں کچھ کہیں کچھ فائدہ اٹھاتے ہو لیکن یہ ساری اصادزہ ہیں یونیورسٹی ہیں دین کی بنیاد علم کی بنیاد نائی وہ تو یہاں ادھر رکھی ہوئی ہے قرآن اور سنت موسیقی موسیقی